اسلام علیکم میں مباشر لطیف آر آپ دیکھ رہے ہیں کچن وید مباشر آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے ایرے بین سوپ ایرے بین سوپ بہت ہی مزیز ہوتا ہے مزیدار ہوتا ہے کھانے کے پین اور یہ بہت ہی حصیت کے لیے ہیلڈی ہوتا ہے اس میں جو چیزیں ہم ڈالتے ہیں وہ بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہیں جیسے کہ دال ہو گئی گوشت ہو گیا تین چار قسم کے ہم ڈالے ڈالتے ہیں دلیاں ڈالتے ہیں اس میں گزا ہوتی ہے اور اس کو بنانا بھی بہت نہایت آسان طریقے سے یہ بن جاتا ہے ہم ہمارے گھر میں جو ایزیلی موجود ہوتی ہیں چیزیں ہم ان سے یہ یہ سوپ بنا سکتے ہیں تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سوپ کیسے بنے گا سوپ کی ریسپی دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دمائیں تاکہ ہماری دوسری ویڈیوز کی نوٹسکوزن بھی آپ کو مل سکیں ہماری ایسی اور بھی بہت سی ویڈیوز ہیں جو ہماری چینل پر موجود ہیں اور اسی طرح شارٹ ویڈیوز ہیں آپ بھی ان کو دیکھیں بنائیں گھر پر اپنے گھر میں ٹرائی کریں ہمیں اپنی نوٹسکیشن ہمیں اپنی اور اپنی رائے دیں جی اربیان سوپ بنانے کے لیے جن چیزوں کے ضرورت ہے وہ درجہ زیل ہے چکن ہم نے لے لیے بون لیس اور اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں ہم نے کٹ لیا ہے اور یہ ایک پاؤ ہے اور نمک ہم لے لیں گے اس بے زائی کا اور ساتھ ہم لے لیں گے کوکنگ آئل تقریباً آدھا کب ہم نے لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں دیسی کی بھی ڈال سکتے ہیں دیسی کی ڈالنے سے ٹیسٹ ہوئی ہے وہ زیادہ بہتر آئے گا اور ساتھ ہم نے چکن کیوبز لے لی ہیں چکن سٹاک ایک پیکٹ میں دو ہوتے ہیں ہم دونوں ڈالیں گے اور یہ ہم نے لے لیے مکرونی ہے ہم نے الو شکل میں الو شکل کی مکرونی ہے ہمارے پاس ہم دال لیں گے پیاز ہم نے چھوٹا سکھ لے لیا ہے ایک پیاز لیا اور اس کو کچھ لیے باری اور ہلدی ہم نے لے لیا ہے تقریباً آدھا چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ ہم نے لے لیا ہے تقریباً ڈیڑھ چمچ اور سرخ مرچے لے لیا ہے تقریباً ایک چمچ اگر دو ہم نے چھوٹا سکھ لیا ہے تقریباً دو ہم نے چھوٹا سکھ لیا ہے کٹے ہوئے اور گرین چلی ہری مرچے ہم نے لے لیا ہے تین سے چارارہ در کٹ لیا بیسز میں ایک کپ ہم نے ماش کی ڈال لے لیا ہے ایک کپ ہم نے مسور کی ڈال لے لیا ہے اور ایک کپ ہم نے مو کی دا لے لیا یہ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سوپ بننے کا کیسے چولے پہ ہم نے پتیلہ چڑھا دیا ہے اور اس میں ہم نے تقریباً ڈیڑھ جگ پانی ڈال دیا ہے اور ہم آپ کو بتانا بھول گیا ہیں کہ دلیا بھی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے دلیا ہمارے پاس یہ ہے سودیا کا دلیا آپ کوئی بھی اس میں دلیا یوز کر سکتے ہیں جو پاکستان میں اویلیبل ہو اور اب ہم اس میں تقریباً آدھا کپ ہم اس میں دلیا ایڈ کریں گے جی اور اب ہم نے تین اوٹ ڈالوں کو دو لیا اور ان کو ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے اور ٹماٹر ہم اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے ساتھ میں ہم اس کے پیاز ایڈ کر دیں گے ہری میرچیں ہلدی کا پاورڈر سرخ مرچی کا پاورڈر ایک چمہ جو ہمیں دال دیں گے اور ادرک لیشن کا پیسٹ یہ ہمارے پاس تکریباً ڈیٹ چمہ چاہے ہیں کوکنگ آئے تو ہم اس میں ایڈ کر رہیں گے اور نمک اس بے جائی کا دو ہم چکن سٹاکس ایڈ کریں گے چکن کیوبز کو اسی بھی آپ لے لیں اور اب ہم اس کو ایک بائل آنے دیں گے اور اس کے بعد بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے اس میں بائل آ چکا ہے اور اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس میں بے دونیا ایڈ کر دیں گے انس منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو کھولیں گے پرشورک کر دیں گے اس کا ملا لیں گے اور کبھی ہمارا گھڑا سو باندھ چکا ہے اگر آپ دیکھیں کہ چکن کچھا ہے یہاں اتنا گھڑا بن نہیں ہے تو آپ اس کو تھوڑی در اور مزید پکھائیں ہمارا یہ پاکے تیار ہو چکا ہے رب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ہمارا بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا اور تھوڑا بہت ہم نے اس کو گانش کر لیا دنیا ڈال کے اوپر اور یہ بہت لذیذ اور ٹیسٹی بنایا آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں اور ہمیں فیڈ بیک دیجئے کیسا بنا آپ کا اچھا لگا ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو ہمارا چینلل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں بیل لائک کریں بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری حال آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹسکیشن ہی لیا ہماری ایسی ہی بہت اور بھی ریسپیز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر تینکیو اللہ حافظ